ایلیس ہووے امریکہ کے ایک مشہور شہر میسا چو سٹھ کا ایک معمولی کاریگر تھا لیکن اس معمولی کاریگر نے دنیا کو وہ دیا جس سے آج ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں اس نے دنیا کو سلائی مشین دی ایلیس ہووے اٹھاران سو انیس میں پیدا ہوا اور محض اٹھالیس سال کی زندگی میں وہ دنیا کو مشین کا تحفہ دیکھے گیا لیکن یہ مشین کی ایجاد بھی انتہائی دلچسپ ہے ہوتا یہ ہے کہ ایلیس ہووے مشین بنانے میں مکمل طور پر کامیاب رہتا ہے لیکن وہ جس جگہ پہ آکے پھنس جاتا ہے وہ ہے سوئی میں کس جگہ سراغ کیا جائے عام طور پر سوئی میں جڑ میں سراغ کیا جاتا تھا جیسے ہماری آج کل کی ہاتھ والی سوئی اس کی جڑ میں سراغ ہوتا ہے اس وقت ہزاروں سال سے یہی ہوتا آ رہا تھا کہ سوئی کی جڑ میں سراغ کرنا ہے لیکن اس جڑ میں سراغ کی وجہ سے وہ کسی بھی چیز کو سینے کے قابل نہیں رہا اب اس کے لیے پرابلم بنی ہوئی تھی کہ کیسے اس معاملے کو حل کیا جائے ایک کنونشنل مائنڈ اس سے اس کا ذہن ہٹ نہیں رہا تھا اسی ذہنی کشمہ کشمے ایک دفعہ رات کے وقت اسے خواب آیا اس خواب میں وہ ایک آدم خور قبیلے کی قید میں تھا آدم خور قبیلے کے سردار نے اسے حکم دیا کہ چوبیس گھنٹوں میں مشین بنا کر اسے دی جائے ایلیس ہووے چوبیس گھنٹوں میں مشین بنانے میں تو کامیاب رہتا ہے لیکن پھر اسی سوئی پہ آکھیں پھنس جاتا ہے جب وہ مشین بنانے میں کامیاب نہیں رہتا تو سردار اسے سزائے موت سناتا ہے اب تمام قبیلے کے لوگ برچیے لے کر اسے قتل کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں ایلیس ہووے برچیوں کے کورنرز پہ دیکھتا ہے وہاں پہ سراغ کیا ہوتا اب وہ اس کا ذہن فوری پک کرتا ہے اور یہیں پہ اس کی آنکھ کھل جاتی ہے اور یوں اسے خواب میں وہ اشارہ مل جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ کئی مہینوں سے جس کی تلاش میں تھا اور یوں وہ سوئی کے نچلے حصے میں سراغ کر کر مشین کو بہتر انداز میں چلانے میں کامیاب ہو جاتا ہے دوستو ایلیس ہووے کی طرح ہمارے ساتھ بھی یہی پرابلم ہے کہ ہم ایک کنونشنل مائنڈ کے مطابق کام کرتے رہتے ہیں جیسا ہو رہا ہوتا ہے ویسے ہی ہم چل رہے ہوتے ہیں تو بہت جگہوں پر ہم لوگ پھنس جاتے ہیں اپنا کام نہیں کر پاتے لہٰذا دوستو unlock the magic of your mind آپ اپنے دماغ کی جو ہے magic اسے unlock کریں اور دیکھیں اس کا کمال یہ آپ کو نئے نئے آئیڈیاز پر نہ صرف کام کروائے گا بلکہ آپ کو کامیابی بھی دلوائے گا صرف یہ ہے کہ رواجی ذہن سے ہٹ کر کچھ سوچنا سیکھیں موسیقی